قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارساد ہے؟ ایک روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتیں نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و زمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خصبو ہوتی ہے یا فرشتیں اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں اور حضرت ملک الموت تصریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور خسددی کی طرف نکل کر چل پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانے سے نکل آتی ہے جیسے مسکزے میں سے پانی کا کترہ بہتا ہوا باہر آزاتا ہے بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتیں جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اسے زندتی کا فن اور خسبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں اس خسبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خسبو پائی گئی ہے ویسے ہی خسبو ہوتی ہے پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتیں آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس زماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے واہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خسبو ہے یا فرشتیں میت کا نام تازم اور تقریم سے لے کر اس کا تعرف کراتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر اس طرف دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں پھر وہ ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام اللین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین سے ہی قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اس کے بعد دو فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اسے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے پھر وہ ان کے صحیح صحیح ضواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں بے شک تو شہی کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے نزہ آتی ہے کہ میرے بندے کے لئے زندہ کا فرش بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے زندہ کا دروازہ کھول دو زندہ کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوزبو آنے لگتی ہے اور قبر کو بہت کسادہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میت کے نیک عمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوزی کی بسارت دیتے ہیں اور خوزی کی بسارت دیتے ہیں